عجیب قرامت دیکھا حضرت اگر آپ عزازت ہو تو بتاویں یہاں بتائیے حضرت ماشاءاللہ جی تنیچر کے دن آپ کے جروح کی باتیں ہوتی ہیں انڈیا کے ٹائم آٹھ بجے اس وقت کالر نے آپ سے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خواب کے متعلق اور اللہ نے آپ کے زبان سے یہ تعویر فرما دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان صدق تو اسی وقت مجھے بڑا تعجب لگا تھا لیکن یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے انقریب اللہ کی نبی سسم کی زیارت کر لے گا اور ہوا ایسے ہی اتوار کے دن اس کالر نے فون میں بتایا کہ وہ کاشف المعرفہ میں کہ الحمدللہ کہ اللہ کی نبی سسم کی زیارت کر لی اسی دن چاس کے وقت ہوتا ہے آٹھ بجے نماز پر کس ہویا تھا کہ انہیں اللہ کی نبی سسم کی زیارت کر لی واقعی میں حران ہو گیا حضرت عقیدت کی ایک مورید کتنا مطلب آپ سے محبت یا عقیدت رکھتا ہے اور پھر قابل تعریف ہے اس کے اوپر عقیدت کے اوپر اور اللہ نے آپ کی مقبولیت کو بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا اور آپ کے قرامت کو بھی دکھا دیا قابل تعریف ہے بابی قابل احترام ہے ایسے جزاک اللہ حضرت بہت سبق ملا مجنوع ہے بہت شکریہ مجنوع صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر رفیق صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو اپنا لقب مجنوع رکھا ہے اللہ اللہ کے رسول کے مجنوع ہیں اللہ سب کو اللہ اللہ کے رسول کا مجنوع بنائے اور یہی جو ہے وہ کہتے کہ ایک تو لیلہ کا مجنوع تھا اصل تو مجنونیت لیلہ کائنات کی مجنونیت نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کی مجنونیت ہے تو لیلہ کائنات کے لوگ مجنوع بنتے ہیں ہم الحمدللہ ایمان کی برکت سے مولا کائنات کے مجنوع ہیں لہذا ہم سب کو اللہ مولا کائنات کا مجنوع بنائے لیلہ کا مجنوع نہ بنائے باقی آپ کا اظہار محبت اظہار عقیدت جو آپ نے ذکر فرمایا ہے بس یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ظہر فرمایا اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منظور و مقبول فرمائے اور ظہر ہے کہ جس مرید نے جن لوگوں نے یہ عقیدت کا اظہار کیا اور یہ سارے رویہ سالحہ کے اندر یہ احوال دیکھے ہیں اور اللہ نے مستجو کلوایا سب کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشے یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے جوے بندوں کی خدمت کرتے ہیں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حضرت بہت شکریہ حضرت میں محمد عاصف بول لوں انڈیا سے ماشاءاللہ